موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سید کلیم شاہ ناظرین آج کے وی لاغ میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملانے جا رہے ہیں جو چالیس سال سے معذوری کی زندگی گزار رہا ہے لیکن اپنی معذوری کو اس نے مجبوری نہیں بننے دیا اپنے ہاتھ سے آج بھی وہ محنت مزدوری کر کے حلال رزق کما رہا ہے میں اس وقت زلہ گجرات کی تحصیل کھاریاں کے محلہ اسلام آباد میں موجود ہوں اور چلتے ہیں اس شخص کے پاس اور مزید ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم پیاز بیگ صاحب آپ کی یہ معذوری کا کتنا عرصہ گزر چکا اور اس کی وجہ کیا بند جی میں چار پان سال دا ہے تو میں ٹائی فیڈ ہے اسی جو میں بمار ہوئے اسی تو میرا امی میرے لگتاں تو تمہاں اسی جی ری با جانا میں پستہ لیا تھا جانا میرا کام کرنا چھاڑ گیا اسی تو اس میں میری عمر ماشاءالہ پانٹالیس ہے اس کام نے تکرین چالی پانٹالیس چالی کو سال ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو کام کر رہے ہیں محنت والا کام میں تو کیا سمجھتے ہیں اس سے آپ کے جو گھر کا نظام ہے وہ ٹھیک چل رہے ہیں جی میں لگا سکر رہا ہوں بہت نہیں سونا مالکہ لگا سکر ہے جا ٹھیک ہے یہ جو ایک فراق ہے اس کو تیار کرنے میں کتنی لابت آتی ہے اور کتنا وقت آپ کا لابت آتی ہے یہ فراق جو میں نے سرک کیوں نہ ہے اس کا میں نے پندرہ ہزار بھی آ لینا ہے اس پر میرا ایک ہفتے کا ٹائم لگا ہے ایک ہفتے کا ٹائم لگتا اور پندرہ ہزار پیس کے پر آ گیا تو یہ جو تیار کرتے ہیں کیا آپ اپنی شاہب اغیرہ پر سیل کرتے ہیں یا لوگ برومیں ہی آگے لوگ آتے ہیں لوگ دیکھ جاتے ہیں لوگ برومیں آکے آپ کو کام دے رہے ہیں اور یہ آپ میں مجھے ادھر بیٹھے ٹھارا بیس سال ہو گئے ٹھیک ہے ادھر ہی تو یہ آپ جب آگے پچھے سفر کرتے ہیں تو بھائی کا آپ نے رکھی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو کیا ہیلپر کی ضرورت پڑتی ہے نہیں کوئی نہیں پائی اللہ دا لاکہ اللہ 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 شکر ہے جو مجبوری بنا کے دوسروں کے آگے ہاتھ پھلاتے ہیں وہ محنت مجھوری نہیں کرتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم مجھور ہیں اس لیے ہمیں مانگنے کے مجھبور ہیں تو ان لوگوں کو آپ کیا محسن دینا چاہے ہیں محسن دینا ہے محنت مجھوری کریں آپ چھوٹا رہا ٹھیا ٹھیا لگا لیں کوئی بھی کام کر لیں محنت میں دوری کر رہے ہیں مانگنے کا مانگنے والے انسان کی عدد نہ ہوتی آپ اپنی لائف سے خوش ہے بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ ناظرین یہ پینٹالیس سالہ فیاس بیگ ہیں جنہیں پانچ سال کی عمر میں ٹائی فٹ کا بہار ہوا اور اس کی وجہ سے ان کو یہ مزوری کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے اپنی مزوری کو مجبوری نہیں بنایا اور دو ہزار سے لے کے آج دو ہزار تئیس تک اپنے ہاتھ سے محنت مزوری کر کے یہ حلال رزق کمار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ جو اپنی مزوری کو مجبوری بنا کر دوسروں کے آگے ہاتھ پھلاتے ہیں وہ ہاتھ پھلانے کی بجائے اپنے محنت کریں اور اپنا لئے حلال رزق کمائیں تاں کہ اس میں حلال رزق کمانے میں برکت بھی ہے اور اللہ تعالی بھی اس سے راضی ہوتا ہے اسے کے ساتھ اپنے مزوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ